عالمی عدالت انصاف میں بھارتی دہشتگرد کلپوشن جادیف کا کیس سفارتی ذراعہ کے مطابق عالمی عدالت انصاف میں بھارت آج اپنا جواب جمع کرائے گا مودی سرکار کیس کی تحقیقات کے سرسلے میں تعاون سے انکاری باکستان نے کلپوشن کے سہولتکاروں تک رسائی مانگ رکھی ہے لاہر میں خوفناک آتش زدگی تھانا فیکٹوری ایریا کے علاقے میں خاتون بچوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی کے چلہے کے پاس لڑکے پردوں نے آگ پکڑ لی تین سالہ بیٹے سمیت جلس کر جام بھک مانگا منڈی کے علاقے میں ڈکے تھی کہ دوران مضاہبت پر ڈاکوں گولیاں لگنے سے اپنا ہی ساتھی ہلاک جبکہ فائرنگ کی زد میں آنے والا دکاندار شیخ حسن بھی اسپتال میں چل بسا نواز شریف اور مریم نواز سمیت سولہ افراد کی عدلیہ مخالف تقارید کا معاملہ لاہر ہائی کورٹ نے پندرہ روز کے لیے تقارید کی نشکلیات پر پابندی آئیت کر دی پیمرہ تقارید کی وانٹ فرنگ کرے اور ریپورٹس جمع کروائے عدالت کا حکم پہلے تفاہ پاکستان کی تاریخ پہ ایک طاقت پر پرائم منسٹر کو ہماری عدلیہ نے انصاف کے کٹیرے پہ کھڑا کیا تاریخ انصاف کا مردان میں پاور شو کپتان کے مخالفین کو بانسر زمران خان کا کہنا ہے کہ ملک کے لٹیرے اداروں پر حملے کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے جج کے گھر پر گولیاں برسائے گئیں کرپ رکبران جان لیں کہ قوم عدلیہ اور انصاف کے ساتھ کھڑی ہے واجد زیا آپ نے گھبرانا نہیں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے عمران خان کا جلسے سے خطاب جاتی عمرہ روڈ کی تعمیر کا کیس نواز شریف کی 20 اپریل کو تلبی کے لیے نیب کا ایکشن نیب نے جاتی عمرہ کے باہر تلبی کے نوٹیس چرس پاندر دیئے نیب لاہور کے اہلکاروں کو جاتی عمرہ کے اندر جانے سے روک دیا گیا نیب لاہور میں پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی کیس کی سماعت خویدہ ساد رفیق کی منی ٹریل جمع کرانے کے لیے مزید مہدت کی درخواست صاف پانی کمپنی کے اس پر وزر اعلیٰ پنجاب کے داماد علی عمران پیش نہ ہوئے کسی شیر کو نہیں جانتا اصل شیر جوچیس ہیں نہ اہلی کیس کے بعد نارے لگے خواتین کو شیلٹر کی طور پر سامنے لے آتے ہیں غیرت ہوتی تو خود سامنے آتے اتنا احترام ضرور کریں جتنا کسی بڑے کا کیا جانا چاہیے چیف جسٹس کے میڈیا کمیشن کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس خواج آصف نااہلی کیس میں دبائی سے خط آ گیا انٹرنیشنل میکینیکل اینڈ الیکٹریکل کمپنی کا نمائندہ عدالت میں گواہی دینے پر آمادہ معاہدے کے تحت خواج آصف کی کمپنی میں ہر وقت موجودگی ضروری نہیں خواج آصف نے اضافی دستاویز اسلامات ہائی کورٹ میں جمع کرا دی خواج آصف نااہلی کیس میں اضافی دستاویزات پر تحریک انصاف کا رد عمل راہنما پی ٹی آئی عثمان ڈار کہتے ہیں خواج آصف بھی اپنے قائد کے نفش قدم پر شل پڑے ہیں قطری خط کی شاندار ناکامی کے بعد پیش یہ قدمت ہے اماراتی خط نواز شریف کی ناہلی سے میار دہ ہو گیا وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی کا دورہ سعودی عرب ریاض میں سعودی فرما رواز شاہ سلمان سے ملاقات وفاقی وزراء اور آرمی چیف بھی ملاقات میں موجود وزیراعظم اور آرمی چیف کی سعودی عرب میں مشترکہ فوجی مشک گلف شیلڈ ون کی خطابی تقریب میں بھی شرکت جسٹیس ایچ آزول احسن کی رہائش کا پر فائدنگ کا معاملہ حکومت پنجاب کی جانب سے جسٹیس کی سیکیورٹی برہانے کی پیشکش چیف جسٹیس نے حکومت پنجاب کی پیشکش مشترک کر دی چیف جسٹیس کا کہنا ہے کہ جسٹیس کو اضافی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں تھوڑی سی امریکی امداد کی بھاری قیمت چکائی افغان مسئلے کے فوجی حل کی امریکی پالیسی مسائل کی جڑھ ہے ٹرمپ جان لے افغانوں نے کبھی غیر ملکیوں کو قپول نہیں کیا امریکی جنگ سے سبق ملا ہمیں کسی کی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہیے شیمن پی ٹی آئی امران خان کا روسی ٹی وی کو انٹرویو تحریک انصاف نے مسلمی قنون کی ایک اور وکٹ اڑا دی ایم پی اے فیصل فاروق جیما تحریک انصاف میں شامل ہو گئے فیصل فاروق جیما نے امران خان سے ملاقات میں پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا سابق ٹیسٹ کریکٹر یونسان پاکستان کریکٹ بورٹ سے خفا کہتے ہیں کوچنگ ٹریننگ کے لیے کراچی سے لاہور آیا پی سی بی انتظامیہ نے ان کا کمرہ کسی اور کو دے دیا شکایت بھی کی لیکن مسئلہ حل نہ ہوا پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہیموفیلیا سے بچاؤ اور اگاہی کا عالمی دن آج بنایا جائے گا ہیموفیلیا کی بیواری والدین سے بچوں کو منتقل ہوتی ہے متاثرہ افراد میں خون بکنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے نائجیریا میں قاتل لاسا بخار سے سو سے زائد افراد ہلا قطناک وائرس سے نائجیریا کی اٹھارہ ریاستیں شدید متاثر امریکی ریاست چنو بی کیرولائینا کی جیل میں کیدیوں میں تسادوں ساتھ کیدی ہلاک سترہ شدید زخمی واقعے میں کوئی پولیس اہل کا زخمی نہیں ہوا اور ہولیوڈ فلم سولو کا ٹریلر ریلیس کر دیا گیا ایکشن فلم پچیس مہیں کو سینما گھروں کی زینت بنے گی